موسیقی السلام علیکم کیسے آپ سب الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور سلامت بھی ہوں گے چلیے میرے چینل کو آپ سب سے پہلے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور کمنٹ بھی کیجئے چلیے میں ہوں بنا رہی تھی پھٹانیاں کی کڑی یا پھولے چنی کی کڑی یا روشٹر چنا کی کڑی بھی بولنوں سب سے پہلے میں آلو بڑک سے کٹ کر دیتی آلو تیل میں تل رہی تھی تیل تیل دال کر تل رہی تھی تھوڑا سا آلو نرم ہونے کے بعد پھر میں تھوڑا سا ماشکی دال اور رائی ماشکی دال مطلب اوڑت کی دال اچھے سے دو پہلے آلو کو گلنا چاہیے تھوڑا اس کے بعد میں فورے مسالے ملاؤ لوں گی ملاؤ یہ دیکھو ہو گیا آئے اب میں ملاؤ تو اس میں تھوڑا سا ادرک لسن کا پیسٹ ایک چمچ اتنا ادرک لسن کا پیسٹ اور بہت مزے کی بندی ہے آپ بھی بنائیے ٹرائی کیجئے اور مجھے بھی بتائیے اور میں چانل کو بھی سسکرائب کیجئے یہاں پر دیکھیں ایک ڈلی اتنا پیاس ایک یا دو جتنا کونٹیٹی آپ بنانا چاہے اتنا اور ہری میرچی آپ کی جتنا ٹیسٹ کے حساب سے زیادہ نہیں تھوڑا سا کیونکہ آلریڈی میں اس میں ڈالی ہوں جو میں پیسٹ بنا کے رکھی تھی اس میں میں ڈال کے رکھی تھی اس لئے تھوڑا سا کم ڈالتا ہوں میں اس میں اب دیکھیں تھوڑا اور ایک یا دو سکی میرچی اور کریبک بھی ڈال سکتے ہیں اب یہاں پر دیکھو میں ڈالو ڈالری ڈالو ڈالی بوری دیکھو ایک چلی ڈالی ہوں آدھا ٹیبل سپون اتنا ڈالی ایک ٹیبل سپون اتنا نبک ایک یا آدھا ٹیبل سپون جتنا آپ ڈال سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ پیسٹ ہے میں آپ کو بتا رہے ہوں اس میں پھولے چینیں میرچی ہری میرچی لہسان اگر آپ چٹنی جائسے چٹنی جائسے بناتے ہوئی امیلی جو پیس کے رکھنے ہیں اور میں پانی ملا کر پتلا کر دالوں گی اسے جار میں پانی ملا کر دال رہی ہوں پتلا کر کر اب جو تیار ہوا وہ مکشور ہے جو باغار اب اس میں میں دال رہی ہوں پورا وہ دھیرے سے ڈالنا ہے اچھے سے میں جار دھو دھو کو ڈال رہوں اچھے سے کیونکہ لگ جاتا جار میں پھر ویسٹ ہو جاتا ہر چیز کبھی بھی ویسٹ مت کرو بہت مہنس سے ملتی چیز اب دیکھو یہ ہم پر ہو گیا یہ پانی دال کا آپ کے جیسے لیکویڈ ڈائپ بنانا ہے تو بھی بنا سکتے ہیں سیمی لیکویڈ جیسا آپ کو جو گریوی رہنا چاہیے وہ بنا سکتے ہیں اب سمجھ لوگ کڑائی کا اسی رہتی وہ اسے ہی بنا سکتے ہیں میں جار بھی دھو کے دل رہی ہوں اس کا ڈھاکن بھی دھو کے دل رہی ہوں اب اس کچھ بھی نہیں ہے زیادہ نہیں آسان سے کچھ اگر گھر میں کچھ بھی نہیں ہے بنانے کے لیے تو اگر یہ ہے تو ایٹم بنانا سکتے ہیں آپ نے علو بھی ہے اس میں اور یہ بھی ہے دیکھیں آپ کتنی مزید کی لگتی میری کڑائی میں پھر سے بول رہی ہوں پھولے چینے ہری میرچی لسن ایمیلی اور تھوڑا سا زیرہ زیرہ نہیں ڈال سکتے ہیں نہیں ڈال سکتے ہیں کھوٹی میر ہے تو خوٹی میر دال کے آرام سے پیس سکتے ہیں پیس لینے کے بعد پھر پانی میں گھول کر لو اس مکشہ کو پورا اچھا پتلیا سا کر لو پتلیا سا کر لینے کے بعد پھر کیا ہے وہ کڑائی میں ڈال دینا ہم پانی دل کا اچھا پتلیا کر لینے کے بعد وہ کڑائی میں ڈال دیا تو وہ کڑائی میں یک یا دو اوبال آئے تک اوبالو بس اتنا زیادہ نہیں ایک اوبال یا دو اوبال جیسے کچھی باز گھائے تک پھٹانے کی اتنا زیادہ نہیں زیادہ کرے تو بھی پھر گاڑی ہو جاتی اور سالن بھی نہیں رہتا وہ جیسے گھٹ ہو جاتا پھٹانے ہیں تو پھٹانے گھٹ ہو جاتے اب کڑائی بولے تو پتلی رہتی نا تو اس لئے ایک اوبال یا دو اوبال تین اوبال زیادہ بولے تو تین زیادہ پتلہ ہے تو تین اوبال تھوڑا سا پتلہ ہے تو ایک اوبال یا دو اوبال اب دیکھیں میں اچھے سی ہلاریوں کیونکہ اگر گھٹ نیچے سے لگ گیا تو پھر مشکل ہو جاتا اس لئے تھوڑا سا ہلاریوں میں آپ بھی ٹرائی کیجئے اس ریسپی کو مجھے کمنٹ میں بولیے اور چلو آپ بھی بتاؤ کیا کیا بنا سکتے کچھ نئے اٹیمز کچھ میرے جیسے اگر کچھ بھی نہیں ہے کھانے میں ترکاری نہیں ہے کچھ ویجیٹیبلز نہیں ہے تو کیا بنا سکتے مجھے کمنٹ میں بتائیے دیکھیں اپر اوبال آ گیا میرا کڑائی پھٹانے ہیں کی کڑائی اوبال آ گیا ہے تو میں اس کوب میں بند کر دوں گی اس پوائنٹ پر یہ کیا دو اوبال آئے تک میں بولو نا یہ کیا دو اوبال ہے تک اب اوبالو اچھے مزے کی رہتی بہت مزے کی رہتی آپ بھی پلیز ٹرائی کرو چلو کئیسے آپ سب کیا کیا چل رہا آپ کے گاؤں میں آپ کے شہر میں تھنڈی کئیسی ہے سردی کئیسی ہے اللہ ایتنا ایدہ تو اتنی تھنڈ نہیں ہے الحمدللہ جیسے دھوپ آگئی جیسے لگ رہا مجھے سمر سٹارٹ ہو گیا کیا بھی اسے چلو میں آپ کو دکھا رہی تھی ہے کھانے کا میرا لنچ کا یہ ہے میرا آملہ کا اچھا آولہ بولتے ہیں نا ہم لوگ آملے کا اچھا جب میں دال دی تھی آپ کو دکھائی بھی تھی شاید میں اس میں میرے بلوگ میں ہے یہ ہے گوار کی پھلی uneducated پھلی for uneducated people اور یہ ہے پھٹانین کی کڑائی یا پھولے چنین کی کڑائی بولو اور یہ ہے فریمز پاپر چلو میں آپ دوسرے اسی دن شام کو ہم لوگ چلے گئی تھے پھر کہا پھر annual day celebrations میں بولی تھی نا پریویس بلوگ میں فرسٹ میرے چھوٹے بڑے کا تھا میرے بڑے بھانچے کا تھا سکینڈے میں چھوٹے بھانچے کا تھا تو پھر سے جانا پڑا تو پھر سے چلے گئی تھے ہم لوگ اور یہاں پر دیکھیں بچوں لوگ پورے جیسے وہ دکھا رہے تھے فیشن شو ٹائپ جارے تھے تو پورا ہمیں وہی کلپنگ کر رہی تھی پورے جانے کے 8 to 9 ڈینسر تھے ڈینسر تھے میں گروپس تھے تو وہی میں سب کچھ کر رہی تھی ہمارا بھانچے کا نہیں آیا کیا وہ تو لاشت میں آیا کیا تھا اب یہاں پر دیکھیں آپ کو ہیپینس کس سے ملتا کیا ہے ہیپینس ان کا تھم تھا The Merchant of Happiness تو وہی ان لوگ سمجھا رہے تھے سب لوگوں کو بچوں کو بھی پوچھ رہے تھے کیا کونسپ آپ کو ہیپینس کس سے ملتا کیا چیز میں ملتا کچھ بول رہے تھے میں پڑھائی سے ہپینس ملتا کچھ بول رہے تھے اگر کلاس نہیں ہے تو مجھے ہپینس ملتا کچھ سٹوڈنس بول رہے تھے مجھے اگر برگر کھائی تو ہپینس ملتا ایسا رہتا نا ایک ایک جنان کا ایک ایک رہتا ہپینس تو وہ بچے چھوٹے بچے کیا بول سکتے تو وہی اب اس کے بعد یہ لوگ سمجھا رہے تھے کہ یوکرین وار کے بارے میں بچوں نے کتنا سفر کیا ہو دیا ان کا ایڈیوکیشن کیسا بیکار ہو گیا سب کچھ چلو آپ دیکھو یہاں پر ان لوگوں نے سمجھا رہے تھے انڈیا سے ہم لوگ سیدھا یوکرین گیا آپ کو دکھا رہے تھے یوکرین کے بارے میں بچوں لوگوں نے کیسا کتنے لوگوں نے ریفیجیس ہو گئے تھے اس وار کے ٹائم ابھی بھی ہے وار دعا کرو کہ اس وار ختم ہو جائے ادھر ہی کتنے لوگ اتیم ہو گئے نہیں کتنے لوگوں بے سہارا ہو گئے بچوں لوگ یا بڑے لوگ بھوڑے لوگ کتنے بیوہ ہو گئے یا کتنے کیا معلوم نہیں اللہ رحم کرے ان پر اور نیکسٹ انہوں نے ہیپی نس کے لئے انہوں بتائی تے کہ چلو انڈیا میں ہم لوگ بھانگ رہا کرتے ہیپی نس کے لئے کچھ بھی ہو ہیپی نس تو یہ بھانگری کا ڈینس کر رہے تھے پنجابی بھانگ رہا میرے کزین کا ڈینس ہے یہ کزین سوری کزین نہیں میرا بھانچے کا ڈینس ہے کزین بول رہی ہوں تو ایسے ان لوگ سکرپ بنا کے ایسے کر رہی تھی پورے انڈیا سے ہم لوگ کان کان گھوم کی آئے گھوم کی آ رہا ہی نہیں مطلب ایسے دکھا رہی تھی کوسی کوسی گاؤں میں کئیسا ہیپی نس ہم لوگ پھیلا سکتے اب سمجھے ہاں سے سیدھا آفریقا کے چلے گئتے ان لوگا آفریقا میں دیکھو ادھر لوگوں کو کھانا بھی نہیں رہتا پینا بھی نہیں رہتا پانی تک بھی نہیں رہتا تو کتنے خوش رہتے وہ ہیپی نس ہے دنیا میں کچھ ہو نہ ہو خوشی باتو بس گم نہیں خوشی باتو اور جلو مت دوسرے کے اوپر خوشی دیکھ کر خوش رہو جلنے سے کچھ بھی نہیں آتا دنیا میں معلوم نہیں لوگوں ہاں اتنا جلتے اتنا جلتے خی لوگوں کا حد نہیں ہے جلن کے اوپر کچھ سیکھنا ہو تو چھوٹے بچوں سے سیکھنا چاہیے ان کے پاس کچھ بھی اونچ نیچ بید باؤ ایسا کچھ بھی نہیں رہتا آرام سے ہر جنے کو اپنا لیتے ہر جنے ان سے ساتھ خوشی سے رہتے یہ بولنا یا نہیں بولنا کچھ بھی نہیں رہتا تو اس لئے ہم لوگوں بھی بچوں کے جیسا ہی رہی کتنی دن کی دنیا ہے آزان سے لے کے آزان تک کی دنیا ہے ہماری جسٹ آزان سے لے کے نماز تک سوری اور چلو میرے چینل کو سبسکرائب کرو لائک کرو اور کمنٹ بھی کرو اور دیکھیں ہاں پر میرا کزین کا ڈینس ہے یہ اتنا مس ڈینس کر رہا تھا وہ وہ یہ کیا ہے بولو تارارا ڈینس تھا پنجابی ڈینس تھا اور آپ بھی کمنٹ کر کے بولو آپ کے حساب سے ہیپینس کیا ہے دوسروں کا جو ساتھ شیئر کرنا ہیپینس ہے خود کے ساتھ ہیپینس ہے یا ہمیشہ ہم ہیپینس ہمیشہ ہم خوش نہیں رہ سکتے پلیس آپ بھی کمنٹ میں بتائیے میچے اور میرے حساب سے تو ہمیشہ ہم خوش نہیں رہ سکتے لائف has to be gone from up and down اوپر نیچے چڑھاؤ ہمیشہ رہتا زندگی میں اور زندگی میں سابر بھی رہنا آنڈرسٹینڈنگ میں رہنا سب پوچھ رہنا ایک سٹینڈرڈ رہنا مطلب ٹھہراو رہنا زندگی میں ہار سچویشن کو فیس کرنا پڑتا چلو اب میں بہت بول دی ایکچولی لائف وہی ہے نا اگر ہماری زندگی میں کچھ چلے گیا تو اچھا ہی سمجھنا کچھ اچھا آنے کے لیے ایسا ہوتا کچھ دکھا ہے تو بھی خوشی آنے کے لیے دکھا تھا خوشی آئی تو دکھا آنے کے لیے خوشی آتی چلو ہی لاشٹ کا سب کو پیرنس ڈینس چلو میں چلتی ہوں اللہ حافظ چلو